کراچی کے علاقے اورنگی میں آل کراچی فٹبال ٹارنمنٹ کا فائنل ہیدری بلوچ اور یود گارڈن کی درمیان ارکان گراؤن میں کھیلا گیا اور اس فائنل میں ہیدری بلوچ نے دو صفر سے کامیابی حاصل کی فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اس فائنل کو دیکھنے کے لیے پاکستان انڈر ففٹین کے فٹبالرز اور سیکریٹی سن فٹبال ایسوسییشن رحیم بخش بلوچ اور ایم پی ایلی خرشیدی اور دیگر مہمان نے شرکت کی پاکستان انڈر ففٹین کے فٹبالرز کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پرموٹ کیا جائے ہم بھی پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اس طرح پر لیاری میں فٹبال کی تعداد بہت ہے کیونکہ ابھی ہم دس پلیر ہیں وہ ہم پاکستان ٹیم میں آئے ہم سات لیاری کے اور تین بلدیا کے ہیں تو مطلب ابھی میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت محنت کریں کیونکہ اب فٹبال بہت ہی آگے آگے جائے کیونکہ ابھی ہمارے کیونکہ ابھی ہمارے پاکستان میں برازلین کوچھ آئے ہیں تو وہ بہت ہی مطلب اچھے طریقے سے کام کرے کاس طور پر بلیاروں کے اوپر تو مطلب بلیاروں کو کمپلیٹ چیز مل رہا ہے جو انہیں چاہیے پہلے ہمارے پاس مطلب سامان نہیں تھے کمپلیٹ جو جیسے کہ ہم ٹریننگ کریں لیکن ابھی ہمارے پاس سامان بہت ہیں جس سے ہم بلکل تیار ہیں بلکل ہم لوگ ریڈی ہیں کھیلنے کے لیے جو ہمارے برازلین کوچھ ہیں وہ ہمیں بلکل سمجھاتے بھی ہیں اور مطلب کھیلنے کے حوالے سے تو مطلب وہ بہت بڑے کوچھ ہیں تو اگر ہمیں اس طرح کے کوچھ آگے بھی ملے تو انشاءاللہ ہم انڈیا کے ہم برازل کے سامان بھی کھیل سکیں سیکرٹی سن فٹبال ایسوسییشن نے کہا کہ سمجھتا ہوں کراچی کے پروبالر اس مقام تک پاکستان ٹیم کو لائیں گے جس وقت ابھی انڈر پپٹین میں کراچی کے دس بچوں نے نمائندی کی جس میں انڈیا کو جیتا ہے جیتا بھوٹان کو جیتا نیپال کو جیتا پاکستان میں بنگلہ دیس سے پلنٹیوں پہ آر گئے میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح پاکستان پروبال کے مقدوم پیسے سالیات کے مضبوط کیے گئے تو انشاءاللہ کراچی کے بچے پروبال اتنا کہلیں گے کراچی کیونکہ پروبال کا اب پہ اگر کراچی کے پروبالوں کو نظر انداز کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا پروبال بھی بیٹھ جائے گا شائقین فوٹبال کہتے ہیں کہ کرٹٹ کے طرح فوٹبال کو بھی پروموٹ کیا جائے تاکہ فوٹبال میں بھی پاکستان کا نام روشن ہو کیمرمن محمد زین کے ساتھ انظار احمد یونائٹڈ پاکستان ٹی وی کراچی